راول پنڈی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ نواز شریف سے ڈیل کی باتیں بے بنیاد ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈیریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے پریس پونس کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج دو ہزار اکیس کی صورتحال کا جائزہ پیش کرنا ہے مغربی بورڈر پر دو ہزار اکیس میں صورتحال تشویش ناک رہی افغانستان سے غیر ملک کے فواج کے انخلاقی اثرات پاکستان کی سیکیورٹی پر پڑے بورڈر منیجمنٹ کے تحت پاک افغان بورڈر پر بار لگانے کا کام شران میں فیصد مکمل ہو چکا ہے کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے سکروٹنی رپورٹ کے جراب پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی سکروٹنی رپورٹ کے بعد عمران خان کا کرپشن سے آلودہ ویانک چہرہ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سچ بولنے کا حلف اٹھا کر پی ٹی آئی کے بینگ اکاؤن سے الیکشن کمیشن سے چھپائے پروڑوں روپے دیدہ دلیلی سے خرد برد کرنے والے سیلیکٹیو وزیر آزم دوسروں کو کرپشن کے تحانے دیتے ہیں وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرح نون لیگ اور پی 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 کی فنڈنگ پر بھی الیکشن کمیشن کی تحقیقات کا متصر ہوں وزیر آزم عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے سمندر پار پاکستانیوں کی پی ٹی آئی کو کی گئی فنڈنگ کی جانچ پرطال کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے اکاؤنٹ کی جتنی زیادہ جانچ پرطال کی جائے گی قوم کے لیے اتنے ہی حقائقی لضاحت سامنے آئے گی وزیر آزم نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی واحد سیاسی جماعت ہے جس کی بنیاد مناسب سیاسی فنڈ ریزنگ پر مبنی ہے